اسلام علیکم بچوں آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ آپ کے انیستیزیاں میں کون کون سی ڈرگ دی جاتی ہیں ٹھیک ہے میں ویسے ایک سر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ موویز دیکھا کرو ایک مووی ہے دی فزیشن دیکھئے آپ لوگوں میں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا آپ کو شاید پتا ہو کہ پہلے جب انیستیزیاں نہیں تھا تو کسی کے اگر کوئی چیز کٹ کرنی پڑ جاتی تھی سرجری کرنی پڑ جاتی تھی تو بغیر انیستیزیاں کے کی جاتی تھی فار اگزمپل کسی کا پاؤں کاٹنا ہے جس طرح آپ نے ڈیابیٹک لوگوں کے دیکھے پاؤں کاٹنے پڑ جاتے ہیں تو اس طرح اگر کوئی انفیکشن ایسا ہے تو ڈاکٹر اس کو بڑے مضبوطی سے پکڑ کے دو چار بندے اس کو باندھ کے پھر کاٹ دے تھے ٹھیک ہے لیکن پھر انیستیزیاں آیا اور پھر چیزیں بہت زیادہ آسان ہو گئی آج ہم یہی پڑیں گے کہ انیستیزیاں میں کون کون سی ڈرگ کی دی جاتی ہیں انیستیزیاں کا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سمپل ہمارے ورڈ میں کہتے ہیں کہ بہوش کرنا یا کسی پارٹ کو سن کر دینا مطلب وہاں کوئی بھی سنسیشن نہ ہو نہ آپ کے پین کی سنسیشن ہو نہ یہ کوئی اور سنسیشن ہو تاکہ ایزی لی پھر آپ نے جو کام کرنا ہے سرجری کرنی ہے یا کوئی اور کام کرنا تو آپ ایزی لی اس سٹرکچر پہ کر سکتے رہوں تو اس میں بچو دو طرح کی ڈرگ یوز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا جرنل انیستیزیاں جرنل کا کیا مطلب ہوتا ہے جرنل اور دوسرا ہے بچو آپ کا لوکل انیستیزیاں لوکل کا مطلب ہے ایک سپیسیفک پارٹ اور جرنل کا مطلب ہے کہ ایز اہول جرنل میں مطلب وہ انیستیزیاں ہوتا ہے جس میں آپ بلکل بہوش ہو جاتے ہو انکونشیس ہو جاتے ہو آپ کو کوئی ہوش نہیں رہتا جبکہ لوکل کا یہ کہ آپ جس پارٹ پہ لگاؤ گے آپ کو اس انگلی کو سن کرنا ہے تو آپ ایک سپیسیفک پارٹ پہ لگاؤ گے جرن انیستیزیاں میں دو طرح سے دیا جاتا ہے ایک انہیل انہیل کا تو پتا ہے نا اور دوسرا آئیوی انٹرہ وینس مطلب آپ کے رسپیریٹری سسٹم کے ذریعے اور دوسرا آئیوی کا تو آپ کو پتا ہے انٹرہ وینس مطلب وین میں لگا دیں گے یہ دو طریقے سے دی جاتا ہے جو انہیل میں دیا جاتا ہے وہ ہے ہیلوثین گیس کا نام ہے وہ آپ کے رسپیریٹری سسٹم کے تھروں آپ کی باڈی میں انٹرہ کی جاتی ہے تو اس سے آپ بھی ہوش ہو جاتے ہو آئیوی کی جو بات کر رہا وہ ہے بینزو ڈائزپین آج ہم پڑھ لیتے ہیں ہیلوثین کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے مہین میں ہم آج پڑھیں گے ہیلوثین ٹھیک ہے بچو یہ جنرل نیستیزیاں میں بزریہ آپ کے رسپیریٹری سسٹم کے ذریعے دی جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ کہتا ہے اس کے کوئی سپیسیفک ریسپٹر نہیں ہوتے جس طرح ہم نے کچھ ڈالس کے بارے میں پڑھا تھا کہ دل کے لیے ہم دیں گے تو بیٹا ٹو ریسپٹر اور اس طرح کے ریسپٹر ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اس کے لیے کوئی خاص ریسپٹر نہیں ہوتے یہ سانس کے ذریعے آپ کی یعنی کہ بلڈ میں جاتی ہے اور بلڈ سے پھر آپ کو پتا ہے کہ پھوری باڈی میں یہ کیا کر رہے ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا وہ کہتا ہے کہ increase the sensitivity یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کی جو گابا ریسپٹر ہے نا ٹھیک ہے یاد رکھنا گابا ریسپٹر یہ آپ کے کدھر ہوتے ہیں برین میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے گابا ریسپٹر کی سینسٹیوٹی کو بڑھا دیتی ہے ٹھیک ہے جب سینسٹیوٹی بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی ایکٹیوٹی بھی تھوڑی سی کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی گابا ریسپٹر بیسیکل انہیبیٹری ریسپٹر ہے لیکن آپ کے برین میں دو ٹائپ کے ریسپٹر ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایکسائٹیٹری دوسرے انہیبیٹری ہوتے ہیں جو ایکسائٹیٹری ہوتے ہیں وہ ایکسائٹ کر دیتے ہیں اور جو انہیبیٹری ہوتے ہیں وہ آپ کو ریلیکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو گابا ریسپٹر ہے نا وہ کیا ہیں یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنے ہی آپ مطلب آپ یعنی کہ سکون یا بیہوشی کی طرف جاؤ گے ٹھیک ہے جو آپ نے ڈرگز بغیرہ بھی دیکھیں جو ہم نیند کی گولیاں لیتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں وہ آپ کی نیبیٹری جو ایکشن ہے نا اس کو کیا کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں جس سے آپ کو کیا آ جاتی ہے نیند آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی سیم وہی ایکشن ہے پرولنگیشن نیبیٹری کلورائیڈ کرنٹ آفٹر دی پلس آف دی گابا ریلیز پوس سینیپٹک نیورونل ایکسیٹی بیلیٹی اس میں یہ کہ جو ایکسیٹی بیلیٹی ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے پتم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور نیبیٹری ایکشن جو وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان بہوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی مطلب سنسیشن نہیں جاتی ٹھیک ہے اچھا یہ تا اس کا میکنیزم آف ایکشن ہیلوثین انڈیوز اینیستیزیا سٹارٹ ریپیٹلی انڈ کوکلی ریکورڈ میڈیٹ دا اینیستیزیا آف دا چوائیس اچھا ہیلوثین کا ایک یہ بھی ہے کہ یہ نا جلدی بندے کو کیا کر دیتی ہے بیہوش کر دیتی ہے اور جلدی ہی آپ کی باڈی سے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب فائدہ ہوتا ہے دیکھو نا اگر ایک لمبے عرصے تک بیہوش رکھا جانا تو پھر اور کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو ڈرگ آف چوائس اس لئے زیادہ لیا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کو جلدی آپ کی باڈی میں ککلی رسپونس کرے اور ککلی آپ کی باڈی سے باہر نکل جائے ٹھیک ہے اچھا تھیراپیوٹیک یوزیز کیا ہے وہ یہ ہے پوٹینٹ انیستیزیا کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کا ایک تھوڑا سا پرابلم ہے کہ یہ ویک انلجیزی کیا ہے انلجیزی کا پتا نا باکی تو کام یہ ٹھیک کرتی لیکن پین کے لیے تھوڑی سی ویک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے ساتھ پھر سپورٹیو مطلب ڈرگز لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ آپ کے نا سکیلٹن مسل کو بھی ریلیکس کر دیتی ہے اور یونری مسل کو بھی کیا کر دیتی ہے ریلیکس کر دیتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی سرجری وغیرہ پرفارم کی جاتی ہے نا تو یہ پشاب کی نالی لگا دی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ جب انیستیزیا دیتے ہیں نا تو آپ کے مسل کیا ہو جاتے ہیں ریلیکس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یورین مطلب وہ نہیں رکھ پاتا ہے ہاں نکل جاتا ہے چانس نہیں نکل جاتا جیسے ریلیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑے پشاب کا بھی یہ ہوتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ پیٹ کو خالی رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یا انیمہ دے کے آپ کی کولون کو خالی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہاں وہ انیمہ بگر اس لیے دی جاتا ہے کہ ڈیورنگ ابزار سی بات ایک آپریشن ٹھیٹر ہے تو وہ اگر وہاں یہ چیزیں لکھ لیں گی تو خرابی والا وہ ہوگا نا تو اس لیے پھر یہ ایک سرجری کا پروٹوکول میں شامل ہے ٹھیک اس کی ریزن آپ کو یہ بتا لگ رہی ہے آپ ٹھیک ہے اچھا جی اس کے جو فارمیکو کانیٹکس ہیں وہ یہ کہ یہ اکسی میٹو بلائز ہوتا آپ کی باڈی میں ٹھیک ہے اور نکلتا ہے پھر آپ کے کیا کہتے ہیں ہیلو تین اینستیزیا ناٹ بی ریپیٹڈ اچھا یہ آپ کے ٹیشوز میں اکسیڈائز ہو جاتا ہے وہیں سے ایزیلی نکل جاتا ہے لیکن یہ کہ ہم اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دو سے تین ویک بعد ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ادھر وائز کس کا آپ کی باڈی سے ٹھیک ہے دیکھو نا سانس کے ذریعے آپ کے برین میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے برین پر اپی ایکٹیوٹی کرتے ہیں پھر اس میں جو نکلنا ہوتا ہے نا وہ تو ذائع سی بات ہے یا تو آپ کے یورین کے ذریعے نکلے گی یا آپ کے فیسیز کے ذریعے نکلے گی ٹھیک ہے ڈرگ کوئی بھی ہے نا اس کے دو ہی راستے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے سکین وہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے پسینے کے ذریعے بھی نکلنے لگ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جیسے کیڈنی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اور پھر اس کی اماؤنٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی آپ نے اماؤنٹ دی اور کتنی پھر یہ نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ مصبع ہے لیکن ہم اس کو بار بار نہیں دے سکتے ہیں دو سے تین ویگ کا کم سے کم وہ گیپ رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے ایڈورس ایفیکٹ کی بات کریں تو یہ بچو بریڈک آئیڈیا کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کی دل کی دھڑکن کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے ٹھیک ہے بریڈک آئیڈک آئیڈیا کا یہ مطلب ہوتا ہے اور ہائپر تھریمیا کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹمپریچر کو بڑھا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے دو وہ ہیں ٹھیک ہے اچھا جی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں بچو بینزو ڈائزر پین ٹھیک ہے وہ بھی جنرل ایس کی جائے لیکن اس کو دینے کا جو روٹ ہے نا وہ کیا ہے آئی بھی ہے اس کو ہم کس کے ذریعے دیتے ہیں آئی بھی کے ذریعے دیتے ہیں ڈائزر پین ٹھیک ہے اس کو ہم کیا دے رہے ہوتے ہیں بچو آئی بھی دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ بھی جلدی آپ کو کیا کر دیتی ہے بھی ہوش کر دیتی ہے ریپٹ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں اچھا اور یہ ہے کہ اکرینگ ویدن دے آرم برین سرکولیشن ٹائم اور ٹائم ڈائم ڈا ٹیک ہے بس یہ اتنا وقت لیتی ہے کہ آپ کے مطلب جہاں آپ وہ لگا رہے ہو نا موسٹلی ہم آرم کو یوز کرتے ہیں آئی وی سائٹ کے لیے ٹھیک ہے تو وہاں سے جتنی دیر میں برین تک جائے گی اس کے بعد آپ پوراں کیا ہو جاؤ گے بے ہوش انیستیزیا کے اس میں ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اچھا جی اپروپیٹ انہیلیشن ایجنٹ اچھا اس کے بعد بس اس کے بارے میں زیادہ وہ ڈیٹیل نہیں تھی اس کی ریزن یہ کہ یہ ہم نے پیچھے نا سی این ایس میں پڑی تھی ٹھیک ہے وہاں آپ نے انجیولیٹک اور ان کی جو ٹاپکس ہیں اس میں یہ پڑی تھی ہم نے ٹھیک ہے اچھا جی آخری ہے بچو آپ کا لوکل انیستیزیا جس میں ایک ڈرگ یوز ہوتی ہے وہ کیا ہے لیڈوکین ہمارے ہاں کون سی یوز ہوتی ہے شاہباز لیڈوکین 2% آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک اچھا لیڈوکین اب اس کے ہم فارمیکو کانیٹکس کی بات کریں تو لوکلی کا کیا مطلب ہے جس ایریے پہ آپ دوگے نا ٹھیک ہے جہاں تا تک اس کی سپلائی ہو گئی وہاں کی جو وہ انا مطلب سنسیشن ہے وہ ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوکل پھر دے رہا ہوتے ہیں اس کو اینجیکشن فارم میں بھی دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کرین یا ٹیوب کے فارم میں بھی آتی ہے اور سپریئر کے فارم میں بھی آ رہی ہوتی ہے یہ فوری مطلب اُس چیز کو اگر پین ہے تو اس کو ختم کر دے گی ٹھیک ہے اچھا جی اس کو وہی کہتا ہے ناں ڈرمیس میں ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نرب جو ایڈیا ہوتا ہے نا وہ سارے کے سارے بلوک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی absorption and distribution not اتنی important نہیں ہوتی کیونکہ یہ locally ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے localization and its higher concentration motor activity is limited area of the body ٹھیک اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہاں کی جو نرب ہے ناں ان کو بلوک کر دینا جس سے وہاں کی sensation جو pain کیے وہ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے mechanism of action کیا ہے کہ وہ یہ بلوک کرتی ہے بس جو sodium channel ہے ناں ان کو بلوک کر دیتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے شاید brain activity پڑی تھی نا باہر کون سا charge ہوتا ہے positive اور اندر کون سا charge ہوتا ہے negative ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ charge shuffle ہوتا ہے تو جو بھی nerve ہے وہ ان کا move کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب action operation جو بھی پیغام جا رہا ہے وہ move کرتی ہے اور وہ کس پیس پہ ہوتا ہے یہاں sodium channel ہوتے ہیں ٹھیک ہے potassium channel ہوتے ہیں coloride channel ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو sodium channel open ہوتے ہیں تو یہ positive ہو جاتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے negative تو یہ sodium channel کو بلوک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے نہ کوئی sensation آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے تو وہاں کا وہ بلکل کیا ہو جاتا ہے آپ کا بلوک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی therapeutic uses کے بات کریں تو یہ commonly use ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے کسی بھی جگہ کو سن کرنے کے لیے ٹھیک ہے ویزو ڈائیلیشن کرتا ہے lead to the rapid diffusion and sight of the action result in the short duration of the duration اس کا جو duration ہے وہ short یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے چند یعنی mint لے لو آپ ٹھیک ہے 20-30-40 منٹ تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے جاتا ہے نہیں ہوتا اچھا جی اس کے بعد اگر ہمیں مطلب کوئی بڑا وہ کرنے لگ جائے تو ہم اس کے ساتھ نہ کیونکہ یہ ویزو ڈائیلیٹ کرتا ہے اس کے ویسل کیا ہو جاتی ہیں اوپن ہو جاتی ہے اور بلڈ زیادہ نکلتا ہے تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں اس میں کوئی ویزو کسٹکٹر یوز کرتے ہیں تاکہ وہاں کی ویسل کیا ہو جائیں کسٹکٹ ہوتا ہے اور زیادہ بلڈ بغیرہ کا لاؤس نہ ہو ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ڈیکریز ان بوت مینیمائز دا سسٹم اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ نا بچو آپ کے سسٹمز میں یہ موسلی انٹر نہیں ہو رہا ہوتا اس کے پھر جو نقصان ہے نا وہ بڑے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ویسے ڈیویسی ویکٹ یہ ہے نیرولن ٹاکسیسیٹی کر سکتا ہے یہ الرجک ریاکشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے ڈپریس تا کارڈک پیس میکر ٹھیک ہے اگر بیس میکر لگایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایکسائٹی بلیٹی ہے اس کے بعد ہے کنڈکشن ٹھیک ہے کوئی مطلب میجر اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے نا وہ نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے بس لوکلی زیادہ یہ کہ وہاں آپ کو ریاکشن ہو جائے گا کوئی اس طرح کی چیزیں آپ کو مل رہی ہوں ٹھیک ہے اس ریلیٹیڈ بچو بہت لوکل ایریے پہ لگے گا ٹھیک ہے وہ پھر آپ کے بلڈ کے ذریعے پہنے بلڈ میں جا کے آپ کی بلڈیشن سے پہنے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھو نا ہم اس کو بڑا تھوڑا سا لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب مسل کو آپ نے ریلیکس کرنا نا تو تم ہم جرنل انیستیزیا کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کہ مسل آپ کے ہوتے ہیں ڈیپ ٹھیک ہے اور مسل پھر کافی بڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر ریلیکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تو اس کے لئے ہم لوکل یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اس کے لئے پھر ہمیں جرنل انیستیزیا کی طرف جانا پڑتا ہے لوکل کے اگر آپ بات کرو لوکل ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہاتھ میں کوئی چیز کرنی ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے یعنی کہ سکیلٹر مسلز ہوتے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہوتے تو وہ پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر ہم اس کو سکین اور ڈرمس وغیرہ کے لئے یوز کر رہے ہوتے ہیں کبھی بھی آپ نہیں دیکھو گے کوئی اگر مسل انوال ہو رہا ہے کسی سرجری میں تو آپ پھر نہیں دیکھو گے کہ آپ اس کو لوکل دے رہے ہو پھر ہمیشہ ہم کوشش کریں گے جرنل کی طرف اگر آپ کے امبلائیکل سے نیچے کا ایریہ ہے تو پھر ہم سپائنل کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اس یہ ہے کہ آپ کے سکیلٹر مسلز بھی ریلیکس ہو جائیں گے اور آپ ایزیلی کوئی بھی اگر لوڑ لیم کی سرجری ہے یا کسی کا سیزیرین ہے یا کسی کا یہ آپ کا یورینڈی سسٹم ہے بلیڈر وغیرہ پروسٹیٹ وغیرہ تو اس کے لئے پھر ہم سپائنل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے پھر لوکل یورنے کرتے ہیں ٹھیک ہے ادھر تک کوئی ایشو